بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک ہیں تو بھی بس آج میں آپ کے ساتھ چولے کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو اسے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں یہ کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے تو بھی بس دیکھیں یہ چولہ اس طرح سے بنا ہویا ہے اسے بائیو گیس چولہ کہتے ہیں اس کا نام بائیو گیس چولہ ہے یعنی اس کے اندر لکڑی وغیرہ کا استعمال گیس کا استعمال نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے لکڑی وغیرہ کا استعمال اوپر اس کے دیکھیں یہ سٹینڈ سا بنا ہویا تھا اور اس کے اندر دیکھیں یہ چیز اس اندر سراخ دیکھیں نیچے بھی ہیں اور اوپر بھی دیکھیں یہ سراخ بنے ہوئے ہیں تو یہ سراخ جن سے ان کا مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں پہلے آپ اس چولے کو قدرہ اور سے دیکھیں یا میں بھی فرس ٹائم ہی دیکھ رہی ہوں نہیں دیکھا میں نے پہلے بھی ہوا تھا یعنی فرس ٹائم ہی یوز کرنے لگی ہوں تو بوالٹی نے ماں اس طرح سٹیل کا بنا ہوئے اندر اس کے یہ دیکھیں یہ جو چیز میں نے نکالی تھی میں نے واپس اندر ڈال دی ہے دبا سا اس کے اوپر اور نیچے جو سراخ تھے اور اوپر یہ جنگلہ لگا ہوئے جو چولے والا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ پہ دیکھیں یہ چھوڑی سی نا چھوڑا سا فین بنا ہوئے بارہ ووٹ کا یہ اوپر ڈاپٹر لگا ہوئے یہاں سے یہ بٹن ہے اس کو آن اور آف کر لیتے ہیں یہ فین جس سے آن آف ہوتا ہے یہاں پہ نا اس کا لگاتے ہیں جو جیسے فون کو نہیں چارجر لگاتے ہیں اس طرح کے چارجر ساتھ ملتا ہے بارہ ووٹ کا ہے تو وہ چارجر ساتھ لگا کے اس کے فین کو آن کرتے ہیں یعنی اس میں بجلی کا خرچہ بھرائے نام سہی ہے کوئی زیادہ نہیں ہے تو دیکھیں یہ اس کا چارجر ہے جس نے اس پنکھے کو چلانا ہے یہ ڈاپٹر اس کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جیسے نوکیا کے فون کے ساتھ ہوتا ہے بلکل اس طرح بریق سی پین والا یہ ڈاپٹر اسے میں یہاں لگا رہی ہوں اس کے جو انہوں نے ہول بنا ہے تو اس سے پھر یہ جو چھوٹا سا فین ہے بلکل تو یہ بارہ ووٹ پہ ہی آن ہوگا یعنی اس میں بجلی کا خرچہ برائے نام ہی ہے اور اس سوچ کو میں لگا دوں گی سوچ بارڈ میں تو سوچ بارڈ جو انہوں نے اس کے اندر یہ نہیں تھا لگ رہا اس کے آگے سے شیپ چینجھ تو آگے میں نے یہ تین موہلا سوچ لگا آگے سے پھر لگایا ہے تاکہ یہ ایزیلی لگ جائے تو یہ میں نے سوچ لگا دیا ہے اور ابھی فین میں نے آگے سے ہون نہیں کیا آگے سے اس کا بٹن ہو آف ہی ہے تو بھی بس آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی پسند ہے تو آپ لوگ بھی خرید سکتے ہیں اچھا چولہ ہے میں نے آج یوز کیا ہے تو کافی فائدہ ہے اس کا تو بھی دیکھیں یہ تین لکڑیاں ہیں یعنی اس کے اندر لکڑی کا استعمال بڑا کام ہے جیسے عام آپ لکڑیوں کا چولہ جلائیں تو ایک تو جلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور دوسرہ اس کے اندر لکڑیاں بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں جبکہ اس میں دیکھیں یہ اس کے اندر رہ کرنا تین لکڑیاں جلا لینای ہیں تو بھی بھی چولہ کہاں سے آیا ہے میں یہ بھی بتا دوں گے ہماری نیبرز ہیں وہ لوگ لے کے آئے ہیں اور کافی عرصے سے یوز کر رہے ہیں تو بائی چانس ان کے گھر میں ایک دن گئی تو یہ چولہ یوز کر رہے تھا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ تین ہزار پے کام لے کے آئے ہیں تو میں نے آج ان سے مقبوایا ہے کہ میں یوز کر کے دیکھوں کہ کس طرح کہا ہے پھر میں نشانہ لینای کے ہوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے تین لکڑیں اندر ڈالی ہیں تھوڑا سا میں نے اوپر مٹی کا تیل ڈالیا ہے تو بس اسے آپ نے جو آگ جلانی نے ایک دفعہ سٹارٹ میں تو یہ دیکھیں لائٹر کے ساتھ میں نے آگ جلالی ہے اور یہ کام تھوڑا سا اب باہر والی سائٹ پر رکھ کے کر لیں اس نے مجھے کہا تھا کہ اس دعوان وغیرہ تھوڑا سا پیدا ہوگا جب شروع میں جیسے آگ میں نے جلائی ہے اب لگائیے لکڑی کو آگ اس سے ہلکا سا دعوان پیدا ہوگا اس کے بعد دعوان بلکل نہیں ہوتا تو یہ میں نے باہر رکھ کے سے آن کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے تو اندر ہی جلا دیا ہے اور اب اس کے نیچے اب میں نے فین نہیں آن کیا بس اڈاپٹر لگایا وغیریکن فین آن نہیں کیا تو دیکھیں یہ مٹی کا تیل ہی جال رہا ہے ابھی لکڑی کے ساتھ لکڑی جھوڑی گرم ہو جائے گی جب جلنا سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد دولہ سٹیپ یہ ہے جس نے انہوں نے مجھے بتایا تھا جو میرے نیبرز تھے وہ ہی مجھے گائیڈ کر رہے تھے کہ اس طرح سے چلانا ہے آپ ہی اسے تو دیکھیں اسے اب نا یہ دیکھیں آگ اندر جال رہی ہے لکڑیوں کی تو اب اس نے مجھے کہا تھا جب یہ لکڑیاں جلنا آگ پکڑ لیں جلنا سٹارٹ ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ بٹن آن کر کے اس کا فین آن کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں آن کر رہی ہوں یہ چھوٹا سا بٹن ہے مثل سے ہلکا سا میں نے گھمایا ہے فین کی سپیڈ کم زیادہ ہو جاتی تو میں نے ابھی نارمل سپیڈ پہ چلایا ہے یعنی بہت تیز سپیڈ پہ نہیں چلایا کیونکہ ابھی میں نے آگ جلانے شروع کی ہے تو اس لیے میں نے ابھی نارمل سپیڈ پہ چلایا ہے اب یہ فین چلانے کا مقصد کیا ہے کہ نیچے جو سراخ بنے تھے میں نے فین نیچے چلایا ہوگا ہے اور لکڑی میں نے ایک چھوٹی سی اور ڈال لی اندر تاکہ آگ زرہ تیز جلے کیونکہ میں نے سوچا کہ پانی بوائل کرتی ہوں اور کچھ پکا کے دیکھتی ہوں پھر ہی صحیح طرح سی آئیڈیا ہوگا کہ یہ چھولا کیسے ورک کرتا ہے تو یہ دیکھیں کہ آگ کافی تیز جل گئی ہے اور دیکھیں نیچے جو ہوا کا پریشر اندر اندر صرف ہوئی تین چھوٹی لکڑی یہ میں نے ڈال لی ہے اب یہ میں نے اوپر پانی کی دیکھچی رکھ دیا ہے اس لیے کہ وہ کہتے سے برتن بھی کالے نہیں ہوتے تو میں نے کہا چلیں یہ بھی چیک کرتے ہیں تو میں نے سیلور کی پتیلی میں نے پانی رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے کہ دیکھتی ہوں کتنی اس کی ہیٹ ہے بیسے ہیٹ کافی تیز ہے میں تھوڑا دور ہی کھڑی ہوں پھر بھی مجھے ہیٹ فیل ہو رہی ہے اس کی یعنی اس کا سردیوں میں بھی فائدہ ہے یعنی سردیوں میں کھانا وغیرہ پکانے کے بعد اسے انگیٹھی کے طور پر کمرے میں بھی رکھا جا سکتا ہے جسے کمرہ گرم بھی ہو جائے گا اور اس کے پر بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں ایونکہ اس کے پر بیکنگ بھی بڑی زبردست ہو جاتی ہے کیونکہ اندر کوئلے جہک رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے کھانا وغیرہ اپنے آلے بعد میں جب کوئلے گرم ہوں تو اس کے پر رکھ کے کچھ بھی بیک کیا جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں بچے سارے نا میرے ادگید کھڑے ہیں بس کیونکہ ان کے لئے بھی بڑی نوکھی سی چیز ہے پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا ہے تو سارے یہ تجربے کر رہے ہیں تو یہ بڑا بیٹا جنس ہے نا یہ بھی بار بار بس کبھی کہہ رہا ہے اس میں لکڑی رہا دیں کبھی کچھ کریں لیکن میں کسی کو پاس نہیں آنے دے رہی کیونکہ مجھے تھوڑا ہم بھی فرس ٹیم یوز کیا ہے تو اس لئے ڈاری لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے تو لیکن خیر جی دیکھیں پانی میں نے اوپر رکھا ہوا تھا بوائل ہونے کے لئے اور آگ دیکھیں کتنی تیز جال رہی ہے اور وہ ہی تین لکڑیاں جو میں نے سٹارٹ میں ڈالی ہیں بس وہ ہی ڈال کے یہ پانی دیکھیں بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں نے اتار لیا تھا اور یہ بڑتن بھی دیکھیں کالا نہیں ہوا یہ بھی میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ اب میں نے اسے اٹھار کے نا ٹیبل سے نیچے رکھا تھا فرش کے اوپر وہ اس لئے کہ میں نے اس کے پر میں نے سٹھے کھانا پکا کے دیکھتی ہوں کوئی تو اتنا انچہ رکھ کے نا بھی کھانا بھی نہیں تھا پک رہا میرے سے اور ویسے بھی مجھے نظر بھی کچھ نہیں تھا آرہا تو اب میں نے اسے نیچے اٹھارا اور دیکھیں اندر ایک میں نے لمبی سی لکڑی نا اور ڈالی ہے یہ لکڑی ڈال کے تو میں نے فین اون کا اردی ہے تو دیکھیں آگ دم سے جلنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس کو میں نے نون سٹک کڑا ہی رکھ دی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں گی میں نے کہا چلے کورما تیار کرتی ہوں بہت ہی مزے کا بنے گا کورما ریسپی تو اچھی ہے لیکن یہ کہیں اپنا میں نے گی ڈالا اور ساتھ ہی میں نے پیاس ڈال دی ہے تو بس یہ ہے تھوڑا سا کہ گیس کو کنٹرول کرنا ذرا آسان ہوتا ہے کہ آپ چولہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بس آگ دب جال رہی ہے تیز تو پھر وہ فین کی سپیڈ اگر تیز ہے تو آگ بہت تیز جلے گی اگر آپ نے آگ کی سپیڈ کم کرنی تو فین کو چھوڑا سا کم کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی جو گیس ہے وہ تو گیس ہی ہے کہ اتنا کنٹرول نہیں ہوتا بس آپ کو ذرا جلدی جلدی کام کرنا پڑتے ہیں یہ شاید یہ ہے کہ میں فرسٹ ٹیم یوز کرنی ہوں اس لئے مجھے اتنی وہ سمجھ نہیں اس کی سہی طرح سے آ رہی تھی لیکن جو لوگ ریٹین میں یوز کرتے ہیں وہ تو کہتے تھے ہم ایزیری اسے یوز کر لیتے ہیں تو اتنی مشکل مجھے بھی نہیں ہوئی میں نے بھی کر لی بس مجھے یہ ڈاڑ تھا کہ آگ تیز ہے تو کوئی جلد جل نہ جائے کچھ لیکن خیر جدا کچھ نہیں بس یہ کہ کام ذرا سپیڈی لی کرنا پڑا رہا تھا اور آج کیونکہ سیٹری دے تھا بچوں کا آفت ہے سکول سے بچے سارے گھر تھے ابھی سارے گھر کے کام کرنے والے تھے تو ایسی صبح صبح میں نے ان سے کہا تو انہوں نے صبح صبح مجھے چولا بجوا دیا ناشتہ بنانے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ بجی آپ فارغ کر دیجئے گا لانچ بنانے سے پہلے پہلے تو میں نے پھر سوچا کہ ان کو واپس کرنا ہے تو ابھی گھر میں صفائی کا دیکھیں کام ہو رہا ہے تو میں نے پھر جلد جلدی بچوں سے کہا آپ لوگ سارے ملکہ صفائی کرو تو میں اس پہ کھانا پکا کے اس کو ٹیسٹ کرلوں تو پھر اس کے بعد نیا پر چیز کریں گے تو یہاں پہ میں نے چولے کو کڑھائی کو پیاس ڈال کے آئل کے اندر چولے پیچھا دیا اور ہیٹ بھی اچھی خاصی ہے یعنی کہ ہیٹ اس کی کام نہیں ہے ہیٹ اچھی خاصی ہے اور ویسے میں نے ایک دفعہ لکڑیوں کے چولے کو دو تین بار آگ جلائی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ ہماری گیس نہیں ہے تو میں پیچھے سہن میں پھر اکثر لکڑیاں کا چولہ جلاتی تھی دو چار دفعہ تو بہت ہی مشکل لگتا تھا ایک تو آنکھوں میں دو آنبو سیادہ پڑتا تھا دوسرا آگ کتنی زیادہ لکڑیاں جلاتے تھے پھر جا کے کئی تھوڑی سی آگ جلتی تھی تو اس میں دیکھے صرف تین ہی لکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور ماشرلہ ستنی تیز آگ جل رہی ہے اور دو آنب اگرہ بلکل بھی نہیں ہے جیسے عام لکڑیوں لے چولے کا دعا ہوتا ہے اس طرح نیت دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے برامدے میں رکھا ہوئے چولے کو اور پیچھے میں دیکھیں شیٹ لگائی ہوئی ہے میں نے دوار کے ساتھ والپپر میں نے لگایا ہوئے تو تھوڑا فاصلے پر میں نے چولا رکھا ہوئے تاکہ یہ تھا کہ والپپری نہ خراب ہو جائے تو اچھا چال رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے دیکھیں پی آج میرے براؤن ہو گئے میں نے جلدی جلدی نکال لے ہیں اور اسی اوائل کے اندر میں نے چکن ڈال دیا ہے فرائی کرنے کے لئے اب چکن کو میں لائٹ سا گولڈن ہونے تک فرائی کر لوں گی اس کے اوپر تو امید ہے کہ میں میری اس ویڈیو سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور سردیوں میں سپیشلی جن کے گھروں میں گیاس چلی جاتی ہیں تو وہ یہ چولا لے کے آئے ہیں اگر تو ان کے لئے بڑا فائدہ ہے کیونکہ لکڑیاں بھی بہت مہنگی ملتی ہیں جو جلانے والی ہیں اور گوبر وغیرہ بھی جلانا جن سے بہت مشکل لگتا ہے سپیشلی دہات میں ہمارے جو خواتین ہیں وہ تو روٹین میں بھی لکڑیاں جلاتی ہیں تو بڑی مشکل لائف ہے ان کی تو ان کے لئے یہ جولا بڑا ہی کار آمد رہے گا اگر وہ لوگ یوز کریں تو اب میں اس میں رفلی کاٹ کے دیکھے ٹوماٹر بھی ساتھ ساتھ ڈالتی جا رہی ہوں تو ساتھ ہی میں نے سبز مرچے بھی اور ٹوماٹر بھی میں نے پاس رکھے ہوئے تھے تو ویڈیو بچے بنا رہے تھے اور میں اس میں کارٹ کارٹ کے ڈال رہی تھی اور نا یہ دیکھیں ویڈیو ایک سائیڈ پہ یہ بنن رہی ہے چاہیے نہیں آپ کو بلکل کونے میں نظر آ رہی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکشلی میں آپ کو نیچے سے چولا بھی دکھانا چاہ رہی تھی کہ چولے کے اندر آگ کا بھی جرا آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ تو اس لیے بھرنا بلکل کونے پہ سیٹ کی ہوئی ہے ویڈیو اور کوئی ریزن نہیں ہے تو اب یہاں پہ نا آگ اس کی بلکل سلو ہو گئی تھی تو اس میں ایک لکڑی ایک دو لکڑیاں دیکھیں میرے بیٹے نے اور ڈالی ہیں اور نلساز ہی میں دیکھیں اس نے ہلکا سا بس سے سوچ گئی کیونکہ نیچے کوئلے دہک رہے تھے جلدی سے وہ لکڑیوں نے آگ پکڑ لی ہے اور فین اون کیا ہے تو تیز آگ جلنا شروع ہو گئی ہے اندر میں نے کورما مسالہ ڈالیا ہے لسن ادر کا پیسٹ ڈالیا ہے نواتر اور سبز مرچے ڈالی ہیں اور اچھے سنا اسے میں نے بون لیا ہے کیونکہ ٹکن کے میں نے پہلے فرائے کر لیا ہوئے تو اب بس میں نے اسے بوننا ہے اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ اور دہی ڈال دیا اس کے اندر نے ایک پیالی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ڈال کے میں نے کیونکہ مجھے آگ سلو ہی چاہیے تھے اس لئے میں نے فین کی سویڈ زرہ سلو کی ہے اور ساتھ ہی میں نے اسے براؤن کی اور پیاس ڈال دی ہے تو بس جلدی جلدی میں یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ چولا واپس کرنا ہے اور میں نے ان صحیح بس یہی کہا تھا کہ مجھے تھوڑے ٹائم کے لیے چاہیے بس میں نے ٹیسٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے تو اس لئے میں چاہ رہی ہی تھی جلدی جلدی ناگ بس کورما بنا گنا اور چکن میرا گل چکا ہے تو بہت اچھی سی کڑائی تھیار ہو گئی تو اپر میں نے سبزن یار پدینہ چھڑکا ہے اور ساتھ اسے کٹا ودرک چھڑک دوں گی تو ماشدہ سے بہت مزیدار سی میری چکن کڑائی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میرا بیٹا جنسے باز نہیں آرہا اس میں منع کر رہی ہوں کہ آپ اسے نہ کرو اس نے میں نے اسے کہا کہ چھلا بند کرنا ہے اس نے بند کرنے کے بجائے لکڑی ہی اندر سے پکڑ کے بھائی نکال دی ہے لکڑی تھوڑی لمبی تھی یہ دیکھیں اب دوبارہ پھر ڈال دی اندر آگ جلانے کے لیے تو یہ دیکھیں اس نے فین آن کی ہے تو اب آگ پھر جلنا شروع ہو گئی اندر اب یہ اسی طرح سے لکڑی دہکتی رہے گی یعنی کوئلا بن جائے گی پھر بھی یہ دہکتی رہے گی تو میں نے اب چولا جنسے اٹھنڈا کر کے واپس کر دیا تھا بیٹے کو کہہ کیا ہی تھی اس کے اندر سے آگ بجھو آؤ اور اسے ٹھنڈا کر کے ساف کر کے انہوں کو دے کے آؤ اور خودنا میں آگئی تھے اپنے ککنگ لینج کی طرف دیانہ صبح دیکھیں ناشتہ بنائی تھے تو بچوں سے چائے گیر گئی تھے اس کے بعد اوپر مسلسل چائے گرم کرتے رہے تو جس سے وہ جم کے بڑی ہارڈ سی چائے کی ہو گئی تھی جو تیہ تھے نم جم گئی تھی اوپر جل کے تو اسے ساف کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا میٹھا سوڑا ڈالا ہے اور ساتھ ہی نا میں یہ دیکھیں لیمن میکس جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تو یہ میں نے کلینزر بنانے کا طریقہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا بڑا زبردست کلینزر تیار ہو جاتا ہے تو باس آج میں نے ڈریکٹ ہی سارا کچھ اوپر ڈال دی ہے اور اس کی اوپر ہی کلینزر ریڈی کر لی ہے تو یہاں دیکھیں یہ میں نے سارا کچھ اوپر ڈال کے اچھی طرح سے پانچھ اوپر سے چھوڑ دیا تھا اور یہ میں نے ٹرائپونڈ سٹینڈ جن سے یہ بھی نیا خریدہ ہے اس سے پہلے میں ویڈیوز جن سے ہاتھ میں پکڑ کے بناتی تھی لیکن کیونکہ بچوں کے ریزلٹ آگئے ہیں کلاسے سٹارٹوں نیولی ہیں تو دیکھیں یہ سٹینڈ کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے جو کچھ ہیں اس کے ساتھ رکڑ کے میں ساف کر لوں گی تو یہ میٹھا سوڈا اور یہ کلینزر جو میں نے بنایا ہے لیمن مکس ڈال کے اس سے یہ ساری تیہ جن سے زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور بڑی جلدی یہ سانی کے ساتھ دیکھیں یہ چولا میرا ساف ہو جائے گا کیونکہ پہلے میں نے باقی سارا چولا ساف کر لیا تھا وہ ہو بھی گیا تھا صرف یہ تیہ ساف نہیں تھی ہو رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ نیٹ ہو گئی ہے تو اب میں اسے کپڑے کا ساتھ ساف کر رہی تھی تو یادی بھول گیا کہ کیمرہ آن کر کے آپ کو دکھانا ہے تو یہ دیکھیں یہ نا سارا ساف کر لیا تو یہ آخری کورنر ساف کر رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی بھلا جلا ہوا تھا جو میں ساف کر رہی یہی چولا میرا جن سے اس کے اوپر ساری چائے گری تھی اور جلا تھا تو یہ دیکھیں بلکل نیٹ ہو گیا ہے صاف سترہ چولا میرا چمرکٹ ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولوگ پسند آئے گا تو انشاءاللہ ملوں گی نیکس پہ نہیں ہے چھچے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ